خٹک صاحب اب بقیدہ ایکسپوز ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں دوری صورتحال ہے پارٹی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے لیکن مجبوری ہے چھوڑنا بھی پڑ رہا ہے انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا ہے اب خٹک صاحب اس کو انانس کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی سیٹ تو جیت سکتے ہیں لیکن ان کا اتنا کیرسما نہیں ہے کہ وہ ایک فیڈل لیول پر بڑی پارٹی انانس کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا محسن بیگ یا نجم سیٹھی چاہید ایک نیا نام سامنے آئے اسلام علیکم ویوئرز ریپورٹرز بیٹھیک میں ہیں آپ سب کو خوش آمدید ویوئرز ایک مہینے پہلے جو ہم نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی تھی یاسر بھائی نے دی تھی خاص کر جس میں انہوں نے ایک ایمپورٹن پوائنٹ منشن کیا تھا کنسرننگ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو کے بی کے کی لیڈرشپ ہے جس میں ایک بڑا اہم رول تھا پرویز خٹک کا کہ وہ کس طرح اپنا ایک پریشر گروپ جو ہے نا وہ سامنے لائیں گے یہ سلسلہ کانٹینرسٹی چلتا رہا جس میں ہم نے آپ کے ساتھ بڑی ڈیفرنٹ اپ ڈیٹس بھی شیئر کی اور ہر وقفے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے جتنی بھی پوزیشن جو رکھی ہوئی تھی پرویز خٹک نے سیچویشن کے اکورڈنگلی وہ باتیں منشن کی تھی ابھی کل ہی ان کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے سپیسیفکٹی اپنی جماعت کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا ہے which is itself کہ انہوں نے ڈیریکٹی ابھی جو انا موقف اپنانا شروع کر دیا ہے اور جس طرح یاسف پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شوکاوز نوٹس وکرہ تو وہ بالکل سائیڈ لائن ہو جائے تو اس سیچویشن میں ہم نے بات کرنی ہے کہ آگے جو پرویز خٹک ہیں کیا وہ ان کا میکسیمم کیا رول ہو سکتا ہے کیا ان کو KPK میں سے وہ نمبرز حاصل ہو گئے ہیں جس سے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا ایک بہترین پریشر گروپ سامنے لے کے آسکے اور ووڈ بینک میں ڈینٹ بھی ڈال سکیں اس سے ریلیٹڈ کیا آپ ٹریٹ صاحب کے پاس جیاسر بھائی جی دیکھیں شکریہ عمر ایسے ہے کہ خٹک صاحب جو ہیں جب انہوں نے یکم جون کو ایک پریس کانفرنس کی ہنگامی پریس کانفرنس تو اس میں انہوں نے پارٹی عوضہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا حالانکہ اس وقت ان کے ساتھ سابق سپیکر اسد کیسر بھی موجود تھے ہم اس وقت موجود تھے ہم نے ان سے پوچھا بھی کیا آپ بھی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کے بعد خٹک صاحب نے کئی بار ٹویٹس میں موقف اختیار کیا کہ میں آج بھی اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا وہاں لیکن بیک پر انہوں نے اپنا ایک گروپ بنانے کے لیے کام شروع کیا اور اب تقریباً انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا ہے اب جو ہے خٹک صاحب اس کو انانس کرنے جا رہے ہیں ہمارے جو سورسز ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ روان ہفتے یعنی اسی ویک وہ اپنا گروپ انانس کرنے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ استقام پاکستان پارٹی بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہے یعنی پیٹن ان چیپ جو ہے جانگی ترین اور وہ ان سے ملاقات کرنے کے بعد پھر اگر ان کا گروپ اس میں شامل ہوتا ہے تو وہ بھی انانسمنٹ ہو جائے گی نہیں بھی ہوتا تو خٹک صاحب جو ہیں وہ اپنا گروپ انانس کرنے جا رہے ہیں دیکھیں پروس خٹک صاحب جو ہیں وہ اپنے ہلکے میں انتہائی سٹرونگ ترین شخصیت ہے نوشیرہ کینٹ کا ایریا ہے ان کے پاس اور وہ اگر انڈیپینڈنٹ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی سیڈ لے جا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا اپنے ہلکے میں کام کیا وہ زلہ نازم سے سٹارٹ ہوئے ہیں پرانے پیپلز پارٹی کے کارکن جیالے تھے اس کے بعد وہ افتاب شرپاؤ کے ساتھ چلے گئے پھر وہ افتاب شرپاؤ سے انہوں نے پھر پی ٹی آئی دو ہزار گیارہ میں جائن کی اب خٹک صاحب اس لیے بولنا شروع ہوئے ہیں کہ ان کو کئی روز قبل شوکاس نوٹس جاری ہوا اور ایک کے پی کے کئی اہم ارکان نے جو پارٹی چیئرمین ہیں ان کو کمپلین کی کہ یہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کالز کر رہے ہیں اور اپنے نئے گروپ میں شامل ہونے کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ اس وقت تک ڈبلنگ کر رہے تھے جو جتنی میری ارکان سے گفتگو ہوئی ہو ڈبلنگ ایسے کر رہے تھے کہ اپنے پارٹی کو کہہ رہے تھے کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو میں اپنی جو ہے پارٹی ہی میں ہی روں گا لیکن اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں میں اپنا گروپ بنانے جا رہا ہوں ادھر وہ جب گروپ بنانے کے لیے ارکان کو رابطے کرتے ہیں تو یہاں کہتے ہیں کہ یہ پارٹی تو ختم ہونے جا رہی ہے اس لیے اب ہم ایک نیا گروپ بناتے ہیں پریشر گروپ کے نام سے اور اس کے بعد ہم الیکشن میں میدان میں آئیں گے لیکن ہم اس سے قبل ہی اپنی پارٹی کے ایک نام دے دیں گے ان کا ٹارگٹ کیا ہے دیکھیں ایک بار وہ وزیراعالہ خیبر پکتنخواہ رہ چکے ہیں ان کی خواہش دوہزار اٹھارہ میں بھی تھی کہ وہ سی ایم کے پی کے آئیں لیکن اس وقت نمبر گیم پورا کرنے کے لیے فیڈرل میں ان کو جانا پڑا پر اس خٹک جو ہیں ان کی ابھی بھی خواہش ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں پچاس سے زائد ارکان کو اپنے ساتھ شامل کر کے انتخابات میں آئیں اور کافی سیٹیں لیں اور اس میں مخصوص نشستیں تک حاصل کریں یعنی ان کی ایک لانگ ٹرم ایک سوچ ہے اب ان کا یہ آزاد گروپ جو ہے روحہ ہفتے اناؤنس کرنے جا رہے ہیں وہ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جس پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی تھی اس سے ہٹ کر اگر وہ میدان میں اترتے ہیں تو پر اس خٹک شاید اپنی نشست جید جائیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ارکان ہوں گے ان کے لئے بہت مشکلات ہوں گی اسی طرح پاکستان پیپلس پارٹی بھی جمعیت علماء اسلام بھی اور عوامی نیشنل پارٹی بھی وہی پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں ان سے بھی رابطے کر رہی ہے اور ان کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کے لئے ٹھک ٹھا کوششیں کر رہی ہے دیکھیں جمعیت ایک سائٹ پر کہتی ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کا کوئی رکن ساتھ نہیں رکھنا ہے تو دوسری جانب وہ پی ٹی آئی کے ارکان کو اپنے پارٹی میں شامل کرنے کے لئے دن رات ایک کر رہے ہیں تو خٹک صاحب جو ہیں اب بقیدہ ایکسپوز ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی میں اب پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں حالانکہ کچھ روز قبل ہی اگر کامران صاحب نے بھی دیکھا آپ لوگوں نے بھی تو انہوں نے ایک پارٹی پرچم بھی اپنا ٹویٹ کیا ہوا تھا یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں آج بھی اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن کل جو انہوں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو پیغام دیا اور کچھ میڈیا کی نمائندوں سے گفتگو کی تو اس میں انہوں نے اپنے پارٹی چیئرمن سمیت اپنے پارٹی کی جو اہم ارکان ہیں ان کے خلاف ٹک ٹک گفتگو کی ہے تو روانہ ہفتے جو ہے ایک بریک ٹو ہونے جا رہا ہے اور اس میں معلوم ہو جائے گا کہ پر اس خرطک کس سائٹ پر ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں انٹرسٹنگی کارون بھائی ہر جگہ باغی ہی باغی آپ کے خیال میں جس طرح جانگی خان ترین کا گروپ ہے اور اب پرویس خرطک کا گروپ ہے جو کہ بننے جا رہا ہے اس کے بعد پنجاب اور کے بی کے ملکے جو ہے چیئرمن پی ٹی آئی جو موجودہ ہیں اور فارمر پرائم منسٹر جو رہے چکے ہیں ان کو مائنس کر سکیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بات اگر پرویس خرطک کی ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ پریشر گروپ بنانے جا رہے ہیں تو پریشر اصل میں وہ خود پریشر میں ہیں اس وقت جیسا کہ یاسر نے کہا نا کہ وہ اس وقت ایک ڈبل گیم کر رہے ہیں بسیکلی ڈائلما کا شکار ہے ڈائلما یہ ہے کہ ایک دوری صورتحال ہے پارٹی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے لیکن مجبوری ہے چھوڑنا بھی پڑ رہا ہے دباؤ ہے پریس کانفرنس ان کی آپ کے سامنے ہے دباؤ کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سارا ووڈ بینک ان کا اس وقت جو پورا ایک یعنی کہ جو جو ملنا ہے نا ان کو سپورٹ ملنی ہے وہ اس ووڈ بینک سے ملنی ہے جس کو کہ تحریک انصاف کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے اس ووڈ بینک کو بھی وہ انکیش کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ ووڈ بینک بھی ان کے پاس رہے ساتھ ہی اپنی جو لائلٹی ہے پچھلی پارٹی کے ساتھ یعنی تحریک انصاف کے ساتھ وہ بھی وہ انشور کرانا چاہتے ہیں اور اشور کرانا چاہتے ہیں چیئرمن کو کہ جی وہ ان کے بھی ساتھ ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ان کے اوپر پریشر ہے وہ اس کے اوپر تو ظاہر ہے ایسی صورتحال میں پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ جی آپ ان کو بھی کہیں کہ یار ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے ہم اس طرف آنے تو ساتھ ہی جو آپ کے جو عرقین ہوتے ہیں ان سے بھی آپ رابطے کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ رہو خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ جی نیکس الیکشن آئے اس سے پہلے میں اپنا ایک بلوگ بنا لوں اور دیکھیں وہ محدود کبھی بھی وہ فیڈرل لیول پر نہیں آئیں گے وہی بات کہ جیسے انہوں نے کہا یار سر نے کہ جی وہ اپنی سیٹ تو جیت سکتے ہیں لیکن ان کا اتنا کیرسما نہیں ہے کہ وہ ایک فیڈرل لیول پر کوئی بڑی پارٹی جو ہے وہ اناؤنس کر دیں یا کوئی بڑا وہ اناؤنس کر دیں کہ جی وہ ایک پوری نئی پارٹی جو ہے وہ بنا لیں نئی پارٹی بنانے کی نہ تو ان میں کرسما ہے اور نہ ہی وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کامان بھی انٹرسٹنگلی آج کل جو ٹائم دوریشن ہمارے رہے گیا اسیمبلیز کی تحلیل ہونے میں تقریباً چالیس پہ میڈ آگست میں ہو جائے گا تو اس سے پہلے ایک بڑا وہ لکشمی چلتی ہے پرائم منسٹر کے بارے میں اور آج کل بہت زیادہ جو ہے صافی کمیونٹی کی اوپر بہت زیادہ ایک سنس میں اعتماد ہے گورنمنٹ کو بھی اور کافی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی تو دو بڑے 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 نام آ رہے ہیں بار بار ذکر ہوتے ہیں اس چیز میں تو اس سے ریلیٹڈ جی جی اور موسیم بیگ تو ملکہ پنجاب میں پھر وفاق میں بھی دو ایک صحافی جو آپ کے ماشاءاللہ بڑی پوزیشنز پہ ہو گیا ناجم شیٹی صاحب ہمارے ایڈیٹر رہے ہیں اس میں ڈیلی ٹائمز میں اور بہت caretaker cm رہے چکے ہیں وہ اور اور وہ بہت زیادہ بہت زیادہ اب دیکھیں اس وقت حالانکہ پیپلز پارٹی نے ان کی مخالفت کی ہے لیکن اس وقت پیپلز پارٹی نے ان کی حمایت کی تھی اور ناجم شیٹی صاحب کا جو ہے وہ ایک پورا جو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایفیلیشن جو تھی وہ بائیں بازو کی طرف بہت عرصے سے ایکسپوزڈ رہی ہے یعنی سب جانتے تھے کہ ان کا ان کا جو سکول آف تھاٹ ہے اور وہ جو ان کا نیریٹیو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہی ملا کرتا تھا وہ کبھی بھی دائیں طرف نہیں جا دے تھے لیکن وہ ناجم صاحب is ورلی وائز مین تو وہ آپ نے دیکھا کہ بعد میں وہ اتنے ہی پیارے جو اتنے پیپلز پارٹی ہوتے اتنے ہی وہ پھر نون لیک کو بھی ہو گئے نواز شریف صاحب کے بھی اتنے ہی قریب ہو گئے جب وہ چیئرمن پی سی بی بہنے اس وقت بھی ہیں ان کی جو میسز ہیں وہ اس میں ان کے ساتھ ہیں نون لیک کے ساتھ ہیں اگرچہ وہ آزاد جیتی تھی لیکن انہوں نے نون لیک کے ساتھ افیلیٹ کر لیا تھا اپنے آپ کو تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ورلی وائز جب ہوتا ہے نا آدمی تو وہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا وہ ہر پارٹی کے لیے قابل قبول ہو جاتا ہے آج اگر پی سی بی چیئرمن کے عوضے کے لیے ان کی مخالفت کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو کوئی شبہ نہیں کہ کل کو اگر نگران وزیراعظم کے لیے ہو سکتا ہے وہ ان کی حمایت بھی جو ہے نہ وہ ہو جائے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا نام جو ہے وہ ایک سٹرونگ کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت طریقہ کار ہے نا نگران وزیراعظم کو بنانے کا وہ آپ کے سامنے آئے کہ وہ بڑا جب سے کہ اپوزیشن وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر یہ دو بندے جو ہیں نا وہ نام دیں گے ان میں اگر اتفاق ہو جاتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے اور ویسے آپس کی بات ہے کہ ان میں اتفاق کیوں نہیں ہوگا اس وقت اپوزیشن لیڈر کون ہے اس وقت اپوزیشن لیڈر اپوزیشن لیڈر ہے کون اور اگر ہیں بھی تو وہ ان میں کیسے وہ ڈیفر کریں گے تو پہلی سٹیج پہ ہی یہ نام ہو جائے گا کہ ہاں جنب ہم متفق ہیں یہ والا نام جو ہے نا وہ دے دیا جائے اختلاف صرف ہوگا اس وقت اتحادیوں کے آپس میں کیری پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان حالانکہ اس وقت قانون کے مطابق پیپلز پارٹی کا استحقاق نہیں ہے صرف نون لیگ کا استحقاق ہے وہ اس لیے کہ وزیراعظم ان کا ہے اور آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وزیراعظم وزیراعظم اتحادی نہیں وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر یہ مل کے جو ہے نا وہ نگران وزیراعظم کا کریں گے اگر اس پہ تفاق نہیں ہوتا تین تین نام جائیں گے پہلیمانی کمیٹی کے پاس تب بھی نہیں ہوتا پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اور وہ جو فائنل کریں گے وہ نام سامنے آ جائے گا بلکل بہت انٹرسٹنگ یاسر بھائی ایک اور بھی بڑا نام ہے بیچ میں محسن بیق صاحب جو ہے اور ان سے ان کے حوالے سے کیا ہم کہہ سکتے ہیں دیکھیں محسن بیق صاحب کا نام یقیناً النجم سیٹھی صاحب کا آ رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید محسن بیق یا نجم سیٹھی جیسے کامران صاحب نے اس پہ بہت اچھا تجزیہ بھی کیا ہے شاید ایک نیا نام سامنے آئے لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے صحافیوں کی اس بار شاید زیادہ لاٹری نکلی ہوئی ہے یا اتنا زیادہ اعتماد کیوں دیکھیں صحافی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صحافی وہی چوتھا ستون ہی ہے تو اس میں اب یہ بات تو دورائے کوئی ہے ہی نہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہاں نئے مزید نام سامنے آئیں گے دیکھیں جمعیت اس پروسس کا حصہ ہی نہیں ہے ان کو یہ سروک آ رہی نہیں ہے جمعیت اپنا وہ کیا کہتے ہیں پرباش ہو کر بیٹھی ہوئی اپنا کے پیس سے اپنا معاملات اٹھا رہی ہے پیپلز پارٹی شاید آئندہ یا روان ہفتے وہ بھی کوئی تجویز پیش کرے لیکن محسن بیگ یا نجم سیٹی کا نام جو ہے دیکھیں نجم سیٹی کے ساتھ وہ چیئرمین پی سی بی کے معاملے میں ان کے ساتھ جو ان کا موقفہ زیادتی ہوئی ہے اور اب تو وہ تحقیقات کا سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے جو ان کے دور میں بھرتیاں ہوئی ہیں اور جو معاملات ہوئے ہیں اور یہ پہلے بھی ہوا تھا تو ابھی نام سامنے آئیں گے تو ابھی معاملات نہیں شور ہوں گے لیکن ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے تکریباً فورٹی فور ڈیز جو ہیں وہ ابھی رہتے ہیں تو اس سے قبل یہ فیصلہ ہو جانا ہوگا لیکن اس میں ایک آئندہ دنوں میں معاملات تہہ ہوں گے مجھے نہیں لگتا کہ محسن بیگ صاحب یا نجم سیٹی صاحب ایک نئی شاید کوئی ریٹائیڈ کوئی معاملات ہو جائیں کوئی ایسا کوئی آفیسر آ جائیں تو بظاہر ایسا دکھائی دے رہا ہے کوئی اب صحافی ہاں نگران سیٹی میں فیڈل منسٹری کے لیے کوئی جنرلسٹ کو وہ آجسٹ کیا جائے البتہ پرائیم منسٹر کے عہدے کے لیے مجھے نہیں لگتا مجھے کامران بھائی اور یاسر بھائی کو اجازت دیں ہم اگلی دفعہ بھی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ